سے لے کر آسمانی سفر ہوا یاد رکھیں ٹھیک اب یہ واقعہ کب ہوا آئیے تھوڑا اس پر غور کرتے ہیں اور اس سے کچھ اہم باتیں سکھنے کی کوشش کرتے ہیں اس بات سے میری یہ واقعہ کب ہوا تھوڑا ہم مطالعہ کرتے ہیں پہلی چیز اس واقعہ کے تعلق سے جو پہلا خال ہے پہلی بات جو ملتی ہے جو امام تبرانی کا جو مشہور اور معروف جو ہے ایک مفسیرِ خوران ہے جن کی تفسیرِ تبری ہے تاریخِ تبری ہے اور یہ محدیس بھی تھے بہرحال مفسیر کے ساتھ ساتھ اور تفسیرِ تبری کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ یہ پہلی مکمل تفسیر تھی لکھی گئی جو تقریباً قومبیت تین سو ایک سٹھ ہجری میں لکھی گئی یاد رکھی پہلی تفسیر تھی مکمل مطلب تفسیر ابن کسیر تقریباً سات سو پچاس میں لکھی گئی یہ اس سے بھی تھاڑھے تین سو سال پہ لکھی گئی بہرحال تو امام تبری کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ یہ پہلی تفسیر تھی جو انہوں نے لکھی یاد رکھی امام تبری کہتے ہیں جو پہلا خوال ہے کہ جس سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نووت مری یہ واقعہ اسی راہ اسی سال ہوا یہ تفسیر میں لکھتے ہیں سورہ عصرہ کی سورہ بنی سال کی آیت نمبر ایک کی جس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نووت دی گئی یہ اسی سال کا واقعہ ہے یہ پہلا خوال